موسیقی 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 اور وہ غیر پائدار ہے اس کے بعد انٹی ڈپریسنس اور دیگر عدویات متعارف کرائی گئیں اگرچہ ان عدویات نے کچھ لوگوں کی زندگیاں بدلی لیکن ڈپریشن کا مسئلہ ماضی کے مقابلے میں آج زیادہ اثر انتاز ہے ڈاکٹر برنز اس بات کا خاکہ پیش کرتے ہوئے ڈپریشن کیسے ہوتا ہے بیان کرتے ہیں ایک واقعہ بیرونی دنیا میں رونما ہوتا ہے جس کا تجربہ آپ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے ان خیالات کو آپ کا انٹرنل ڈائلوگ کہا جاتا ہے اور اس پر اثر ہوتا ہے کہ آپ ایونٹ کو کیسے پروسس کرتے ہیں آپ کے احساسات آپ کے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں نہ کہ اصل واقعے سے دوسرے لفظے میں کسی بھی صورتحال میں آپ کے سوچنے کا طریقہ اس بات کا تائین کرے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیسا محسوس کریں گے اس کتاب کا دوسرا ٹیک اوئے ہے نفسیات کی تاریخ میں ڈپریشن کو ہمیشہ ایک جذباتی آرزے کے طور پر دیکھا گیا نتیجہ کے طور پر زیادہ تر تیرپی کا مقصد مریضوں کو ان کے احساسات سے رابطہ کرنے میں مدد کرنا ہے اس کے بعد زیادہ تر موالجین کا خیال ہے کہ پختگی کا مطلب ہے کھولنا اور اندر کی باتوں کا اظہار کرنا یہ ایک مفروضہ ہے جس کی بنیاد اس نظریے پر ہے کہ کسی کے احساسات ایک عالی حقیقت ذاتی سالمیت سوال سے بالتر سچائی کی نمائندگی کرتے ہیں ان مفروضوں کے باوجود بہت سارے شواہد موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ ڈپریشن کوئی جذباتی آرزہ نہیں اس نکتے کی تائید ایک انتہائی موسر ڈپریشن کے آلاج سے ہوتی ہے علمی تیرپی جذبات پر توجہ مرکوز نہیں کرتے اس کی بجائے کاغنیٹیو تیرپی ادراک یا ہمارے خیالات کو ڈپریشن کی وجہ کے طور پر شناخت کرتی ہے ڈپریشن سے جڑے برے احساسات تمام منفی خیالات سے پیدا ہوتے ہیں لہٰذا علاج کے دوران ان خیالات کو چیلنج کرنے اور تبدیل کرنے پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے برنز دس علمی تحریفات کی فہرست شامل ہے جیسے کہ تمام یا کچھ بھی نہیں سوچنا حد سے زیادہ آنگ بات کرنا مصبت کو نااہل قرار دینا نتیجہ پر پہنچنا اور خود کو لیبل دینا ان تحریفات کو سمجھنے سے ہم اس خیال کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ احساسات حقائق نہیں ہیں اس کے بجائے احساسات صرف ہمارے خیالات کا اکس ہوتے ہیں اس کتاب کا تیسرا ٹیک اوئے ہے کاغنیٹیو ڈسٹورشنز ادرات کی اہمیت سے کائرین کو متعارف کرانے کے بعد ڈیورڈ برنز نے بنیادی امامل کا خاکہ پیش کیا جب آپ کسی واقعے کو منفی سے تعبیر کرتے ہیں تو آپ علمی تحریف کے ساتھ مشکول ہوتے ہیں برنز ان تشریحات کو علمی بگاڑ کے طور پر بیان کرتا ہے کیونکہ آپ مسخ شدہ خیالات پیدا کر رہے ہیں جو ناخوشگوار جذبات کا باعث بنتے ہیں کبھی گبار واقعات حقیقی طور پر ناخوشگوار ہوتے ہیں اور اس کے مطابق ان کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے تاہم ہمیں اب بھی ان تشریحات کے بارے میں حقیقت پسند آنا رہنا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کم درجے کے ریپریشن کا شکار ہیں وہ کاغنیٹیو ڈسٹورشن کے عادی بن جاتے ہیں اس کے بعد یہ افراد ہر چیز کو سیاہ اور سفید میں سمجھنے لگتے ہیں اس کتاب کا چوتھا ٹیک اوے ہے فرض کریں کہ آپ سٹینڈ اپ کومیڈی سیکھنا چاہتے ہیں آپ نے کچھ کلاسے رہے ہیں پھر ایک بہینے کے بعد آپ نے اسے ایک شاٹ دینے کا فیصلہ کیا اور لائف جانے کا فیصلہ کیا آپ سٹیج پر جاتے ہیں اور سب سے گھٹیا لطیفہ سنانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آپ گھبرا جاتے ہیں اور یہ آپ کا پہلا موقع ہے سامائن بور ہو کر چلے جاتے ہیں نتیجے کے طور پر آپ سوچنے لگتے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی مزہ نگار بننے کا موقع نہیں ملے گا در حقیقت آپ یہ بھی سوچ چکتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کچھ کرنے میں اچھے نہیں ہوں گے اس قسم کی علمی تحریف کو سب یا کچھ بھی نہیں سوچنا کہا جاتا ہے آپ کو یقین ہے کہ آپ یا تو اس ہنر میں اب اچھے ہوں گے یا میں کبھی بھی اچھے نہیں ہوں گے اس قسم کی علمی تحریف ایک منفی واقعے کی مبالقہ آرائی کا اظہار کرتی ہے واقعہ بزاتے خود منفی ہے لیکن اسے گزرے ہوئے تجربے کے طور پر سمجھنے کی بجائے آپ منفی انجمنوں کو تھاں میں رہتے ہیں اس کتاب کا پانچمہ ٹیک اوے ہے مینٹل فلٹرنگ یہ ہمیں دوسری علمی تحریف کی طرف لے جاتا ہے جسے مینٹل فلٹرنگ کہتے ہیں دماغی فلٹرنگ میں کسی بھی صورتحال سے ایک منفی تجربہ لینا اور اس پر طویل مدد تک رہنا شامل ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ قیمتی مواد پینانے میں کتنا وقت لگاتے ہیں ایک لڑکا یا لڑکی ہوگا جو منفی تبصرہ کرے گا وہ تمام ویلیو کو فلٹر کریں گے اور صرف ایک پیراگراف میں غلط پنکچویشن کے بارے میں ایک تبصرہ کریں گے جو لوگ مینٹل فلٹر سے حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ منفی پائیں گے لہٰذا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں کہ واقعہ اصل میں مصبت ہے آپ ناکام رہیں گے اس کے بعد ڈیوٹ بن سجویز کرتا ہے کہ ماضی پر کبھی غور نہ کریں کیونکہ اب آپ کا ان فیصلوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اسی طرح دوسروں کی رائے پر توجہ نہ دیں کیونکہ لوگ ہمیشہ کسی بھی صورتحال کو منفی ہی انداز سے دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ کا دوسروں کی رائے اور فیصلوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے چھٹا ٹیک اوئے ہے جمپنگ تو کنکلوجنز تصور کریں کہ آپ کو ایک کار نے ٹک کر مار دی لہٰذا آپ ہسپتال جا رہی ہیں ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ابھی چکر آیا ہے اور آپ تین گھنٹے میں گھر جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے تاہم آپ اپنے آپ سے سوچتے رہتے ہیں اوہ میرے خدایا اگر مجھے دماغی نقصان پہنچا تو کیا ہوگا اور اگر میرا دماغ خراب ہو گیا تو میری گیل فرنڈ اب بھی میرے ساتھ باہر جانا چاہیے گی اس قسم کی تحریف کو جمپنگ تو کنکلوجن کہتے ہیں اس تحریف میں آپ کی تبقیات کو پڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور غیر حقیقت پسندانا نتائج پر پہنچنا شامل ہے خاص طور پر علمی تحریف کی اس شکل میں عام طور پر منفی تشریف کرنا شامل ہے یہ تشریف کی گئی ہے حالانکہ کوئی واضح حقائق آپ کے نتیجہ کی حمایت نہیں کر رہے نتیجہ پر پہنچنے کو مزید دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اپنی منمانی ذہن پڑھنا طور پر نتیجہ یہ اقض کرتے ہیں کہ کوئی آپ پر منفی ردعمل ظاہر کر رہا ہے اور آپ اسے چیک کرنے کی زحمت نہیں کرتے فورچین ٹیلر کی خرابی آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ چیزیں پوری طرح سے نکلیں گی اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کی پیشن گوئی پہلے سے قائم شدہ حقیقت ہے چونکہ جذبات کی تشکیل کا عمل ایک سیکنڈ کے ایک حصے میں ہوتا ہے اس لیے ہمارا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے تاہم یہاں تک کہ اگر وہ خیالات بگڑ جاتے ہیں اور آپ جوپریشن میں پڑ جاتے ہیں تب بھی آپ کے پاس ان کے وقوع پذیر ہونے کے بعد انہیں دوبارہ تعمیر کرنے کا موقع ہے آپ کے پاس ان مسخ شدہ خیالات کو دوبارہ ترطیب دینے کا موقع ہے اس کے بعد آپ کو اپنا موڈ بدلنے کا موقع بھی ملتا ہے یہ خوفناک ہے کہ ایک سوچ کس طرح آپ کی زندگی کو بہتر یا بدترین بدلنے کی تحقہ رکھتی ہے اس کتاب کا ساتھاں ٹیک اوئی ہے مگنیفیکیشن اینڈ منیمائزیشن کمال انسان کا ختمی وہم ہے یہ صرف کائنات میں موجود نہیں ہے اگر آپ پرفیکشنس ہیں تو آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں آپ کو ہارنے کی زمانہ دی جا سکتی ہے ڈیورڈ برنز جب آپ مگنیفائی کرتے ہیں تو آپ اپنی غلطیوں ڈاریاں خامیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اسے تباہ کن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ عام منفی واقعات کو خوفناک مونسٹرز میں بدل دیتے ہیں اس کے مقابلے میں جب آپ منیمائز کرتے ہیں تو آپ چیزوں کو اس وقت تک شریع کرتے ہیں جب تک کہ وہ چھوٹی نظر نہ آئیں عام مثالیں آپ اپنی مطوبہ خوبیوں یا دوسروں کی خامیہ ہیں اس کتاب کا آٹھ ما ٹیک اوے ہے ایموشنل ریزننگ آپ اپنے جذبات کو سچائی کے ثبوت کے طور پر لیتے ہیں اس مثال میں آپ کی منطق خود کے بارے میں منفی سوچ ہے جو بعد میں آپ کو یقین دلاتی ہے کہ آپ کا پورا کردار یہی منفی خصلت ہے اس قسم کا استدلال کمراہ کن ہے دینا ہے یہ غیر معقول ہے آپ کی ذات کو آپ کے کسی ایک کام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا جا سکتا آپ کی زندگی خیالات جذبات اور عامال کا ایک پیچی تھا اور ہمیشہ بدلتا ہوا بہاؤ ہے دوسرے طریقے سے آپ مجسمے سے زیادہ دریا کی طرح ہیں اپنے آپ کو منفی لیبلز کے ساتھ پیان کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں لیبلنگ سے مراد آپ کی غلطیوں کی بنیاد پر مکمل طور پر منفی خود کی تصویر بنانے کا رجحان ہے غلط لیبلنگ سے مراد کسی واقعے کو ایسے الفاظ کے ساتھ پیان کرنے کا رجحان ہے جو غلط اور جذباتی طور پر بھاری بھر کم ہو یہ دونوں کسی حد تک زیادہ عمومیت کی انتہائی شکلیں ہیں اپنی غلطی کو بیان کرنے کی بجائے آپ اپنے اوپر ایک منفی لیبل لگاتے ہیں کہ میں ایک ہارا ہوا انسان ہوں جب کسی اور کا رویہ آپ کو غلط طریقے سے رگڑتا ہے تو آپ ان پر ایک منفی لیبل لگاتے ہیں وہ ہارے ہوا ہیں غلط لیبلنگ میں ایسے واقعے کو زبان کے ساتھ بیان کرنا شامل ہے جو انتہائی جذباتی طور پر بھری ہوئی ہو اپنے آپ کو لیبل لگانا خود کو شکست دینے والا عمل اور غیر معقول ہے آپ کی ذات کو آپ کے کسی ایک کام کے ساتھ ہم اہنگ نہیں کیا جا سکتا آپ کی زندگی خیالات جذبات اور عامال کا ایک پہچیدہ اور ہمیشہ پدلتا ہوا بہا ہو ہے دوسرے طریقے سے آپ مجسمے سے زیادہ دریا کی طرح ہیں منفی لیبلز کے ساتھ اپنے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرنا بند کریں آخر میں پریکٹیکل سٹرٹیجیز ہیں ریور برنز ہمیں ان علمی بگاڑ سے پٹنے کے لیے کچھ حکمت عملی پیش کرتا ہے پہلا قدم یہ ہے کہ ان خودکار منفی خیالات کو پکڑنے اور انہیں لکھنے کے لیے کافی ہوشار رہنا شروع کریں انہیں اپنے سر میں گھومنے نہ دیں دوسرا مرحلہ یہ جاننا ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح گھوما رہے ہیں اور انہیں تناسب سے باہر کر رہے ہیں تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ایک زیادہ معروضی سوچ کو تبدیل کیا جائے اور اس سوچ کا مقابلہ کرے جس نے آپ کو اپنے آپ کو نیچہ دکھایا اگر آپ کو کوئی ایسی سوچ ذہن میں آتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کچھ کرنے میں اچھے نہیں ہیں تو اس منفی سوچ کو پکڑیں اور اسے لکھ لیں اس کے بعد ایک زیادہ منطقی اور حقیقت پسندانہ جوابی سوچ لکھیں ان تمام چیزوں کی منطقی وجوہات کی نشاندہی کرنے کی کوشش کریں جن میں آپ اچھے ہیں چاہے سوچ کچھ بھی ہو ہر صبح جو کچھ آپ نے لکھا ہے اسے پڑھیں اس کے بعد اپنے دن کے آغاز سے پہلے مصبیت سے بیدار ہو جائیں وقت کے ساتھ آپ کا لا شعور خود کو دوبارہ ریوائد کر دے گا لہٰذا آپ خود کو تولنے کی بجائے آپ کے خیالات قدرتی طور پر آپ کے مزاج کو بڑھانا شروع کر دیں گے یہ کاغنیٹیو بیہیوئیر تھیرپی کی بنیاد ہے آپ یقین کر سکتے ہیں کہ موڑ میں بدلاؤ اور خود کو شکست دینے والا رویہ فطری ہے یہ کتاب اس افسانے کو توڑ دیتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ انہیں آسان لیکن موستر اصولوں اور تقنیکوں سے کتنی آسانی سے روکا جا سکتا ہے رازلین امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ بکسمری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ایسی مزید بکسمریز دیکھتے اور سنتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا